اور اس مقام تک انسان کو پہنچاتے ہیں کہ جو غیب ہے اس کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے تجربے کی چیزوں عالم غیب جب یقین کے اس مرحلے تک پہنچ جائے جو یقین تجربے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ مقام ہے دل کا نہیں یہ مقام ہے روح کا روح کا مقام جو ملتا ہے کسی آدمی کو اس کے بھی مراتب روح بود اور دوری کی وجہ سے اپنی اصل سے فاصلے کی وجہ سے کہتی ہے کہ خدا غائب ہے اور دل اللہ کے انوار اور تجلیات جو اس پر پڑتی ہیں اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ اللہ حاصل ہے روح دوری پہ واقع ہے خدا کے لیے کوئی زمان اور مکان کی قید نہیں لیکن روح چونکہ اپنی اصل سے جدا ہے اس لیے وہ لپکتی ہے اس طرح تو غیب کا ایسے اقرار کرنا کہ گویا وہ میرے تجربے سے گزرائے اور اس لپک کی کیفیت کہ میں کسی طرح اس اصل حقیقت تک پہنچوں اور اس کو پاؤں یہ روح کا مقام اور قلب دل وہ اپنے اندر محسوس کرے کہ کچھ ہے اور وہ اپنے اندر محسوس کرے کہ جس چیز کو روح غائب مانتی ہے وہ حاضر ہے یہ قلب کا مقام اس کے بھی مراتب دل کا معاملہ اور ہے اور روح کا معاملہ اور ہے اس لیے اس قلب کے یقین کی کیفیات کبھی کبھی روح کی کیفیات پہ غالب آ جاتی ہیں مگر اصل وہ روح ہے اور روح کا وجود وہ منسلک ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے کائنات میں جس چیز کا بھی وجود ہے نا وہ وجود اتنا ہی ہے جتنا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے بس جس انسان کو ان کی معرفت جتنی کم حاصل ہے اتنا ہی وہ عدم ہے اتنا ہی وہ نہ ہونے کے برابر ہے نیگٹیو حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو دنیا میں کائنات میں افراد اور قوام اور قبائل گزرے ہیں ان کی معرفت بھی اتنی ہی تھی جتنی ان کی معرفت تھی بس اسی لیے حقائق محمدی ہر آدمی کی بسات نہیں ہے کہ اس تک پہنچے اور پہنچ کے پھر اس پر اپنے آپ کو قائم بھی رکھے اس دے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس عالمِ آب و گل میں بادشاہ ہے تعلق ہے امت سے تعلق ہے اور اس تعلق کی گواہی اس تعلق کا ثبوت فرام ہوتا ہے ان کی خوشی کے اثرات جس قدر معرفت ہے اسی قدر حالتِ احساس میں آتے ہیں اور جتنی ادھر سے غفلت ہے اتنا ہی اندھیرہ ہے کوئی بھی چیز وہ کتنی ہی ضروری اور صحیح کیوں نہ ہو وہ چیز اگر خدا کی معرفت کو پیدا نہیں کرتی تو وہ ہجاب ہے کوئی بھی علف کھا کتنا ہی صحیح اور ضروری کیوں نہ ہو اگر وہ معرفت کو پیدا نہیں کرتا تو وہ ہجاب ہے آدمی کے درمیان حقائق کے درمیان اور اللہ کے درمیان کتنا ضروری علم ہے کہ ڈاکٹر یہ جانے کے بخار کی بنا کیا ہے کتنا ضروری علم ہے کہ ڈاکٹر یہ جانے کے دل کا خون کا دورانیاں کیسے ہے کہاں رکھتا ہے کیا علاج لیکن یہ ساری انسانی جسم کی ایک رگ کا علم کتنا ہی صحیح کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو اگر یہ اللہ کی معرفت پیدا نہیں کرتا نا تو یہ خدا اور بندے کے درمیان ہجاب ہے اسی طرح حقائق کی دنیا میں جو وجود ہے نا یہ کبھی کہیں نہیں بات لیکن پتا بھی نہیں ہوتا کہ کب فرصت ہو نہ ہو کیا ہو کیا نہ ہو پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان کو اپنے وجود کا احساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں نہ ہوتا اتنے ہی ہجاب میں رہتا پردے میں رہتا شیعہ کی معرفت کہ شیعہ کا احساس پیدا کرے یہ ہجاب اٹھکے دولت کتنی ضروری ہو اور بلکل صحیح مقام پہ خرچ کر رہا ہو اگر یہ دولت احساس پیدا نہیں کرتی نہ کہ یہ اللہ کا مال ہے تو دولت بندے اور اللہ کے درمیان ہجاب ہے پردہ ہے داکٹر کا علم اگر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ فتبارک اللہ و حسن الخالقین کیا ہی برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے اتنی اچھی چیز بنائی ہے انسان